عبادت اور عبادات کا اصل تعلق کیا ہے ہمارے دور زوال میں بدقسمتی سے ہمارا تصور عبادت محدود ہوتا چلا گیا وہ عبادات تک محدود ہو گیا نماز روضہ حج زکاة جو مورز آف ورشپ ہیں جو عبادات ہیں جو معین افعال ہیں جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں نماز فرض ہے روضہ فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے یہ کچھ مورز ہیں یہ کچھ تو ان کو آپ رسم بھی کہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے اس لیے کہ رسم کے لفظ بھی معنی ہے کسی شئے کا ظاہری جو اس کا ظہور ہوتا ہے رسم الخط اس رسم کے ذریعے سے ہم حروف کو ظاہر کرتے ہیں تو رسم جو ہے وہ کوئی بری شئے نہیں ہے ویسے یہ کہ اگر صرف رسم ہی پر انسان کی نگاہ جم جائے ریچوالزم جسے ہم کہتے ہیں رسم پرست نہیں تو وہ یقیناً غلط ہوگی تو یہ رسومات عبادت ہیں جو ہمیں نماز روضہ اور حج اور زکاة کی شکل میں دی گئی ہیں لیکن یہ ہوا یہ کہ ہمارا صدیوں کا زوال جو ہوا اور دین نے جب مذہب کی شکل اختیار کر دی صرف ریچوالزم رہ گیا رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تو پھر صرف انہی چیزوں تک عبادت کا تصور محدود ہو گئے عبادت سے مراد ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت یہ اس کا ایک نازمی حصہ ہے ارنہ تو در حقیقت ایک تناقض ہے پھر تزاد ہے کہ نماز میں ہم کھڑے ہوں تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں نفس پرستی اپنے معاشرے کا جو چلن ہے یا جو بھی سکہ روان ہے اب ہم اس کی اطاعت شروع کر دیں اس کی پیر بھی کریں تو یہ تو لیما تقولون مالا تفعلون ہے ہم آہنگی اسی صورت میں ہوگی کہ یہ بالکل ایک ہی رنگ ہو بس یوں سمجھئے کہ نماز کی حالت میں وہ رنگ بہت گہرا ہے اس لیے کہ ہما تن ہما وجوہ اسی پر ارتکاز ہے انی وجہت وجہیہ للذی فتر السماوات باقی ہر شئے سے منقطع ہو کر اپنا تعلق توڑ کر اپنی توجہ کو ہٹا کر ارتکاز کی ہے توجہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ گویا کہ اس عبادت کا رنگ یہاں گہرا ہے باقی یہ کہ اس کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے اسی رنگ میں رنگی ہوئی پوری زندگی اسی رنگ میں رنگا ہوا پورا انسان کا بیہیوئر پورا طرز عمل سارے معاملات اگر نہیں ہے تو یہ تناقض ہیں یہی پھر منافقت کے طرف انسان کو لے جانے والی شئے ہے اس اعتبار سے یہ تصور عبادت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک لوگوں کے سامنے آ چکا ہے